ہلو فرینڈز این ویلکم ایک ٹیمی چینل بینگا مسلم ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان ہماری لائف میں روحانی طور پر کتنی اہمیت رکھتا ہے اور انٹل اور انلیس آپ کو کوئی بہت سیریس میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے رمضان کے روزے ہم سب پر فرز کیا گئے ہیں اور ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں بینگا ہیلتھ پروفیشنل یہ میری رسپونسپیلٹی ہے کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ رمضان کے ہماری لائف میں ہیلتھ اور ہماری باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ لوگ کو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ لوگ اس بارے میں ایک کملیٹ انفرمیشن حاصل کر سکے سو رمضان کا سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بلڈ شگر لیولز کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ فول ہوتا ہے انسولین ہماری باڈی میں بننے والا ایک ہرمون ہے جو کہ ہماری بلڈ شگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے لیکن ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز جب وہ لوگ جو اورل میڈیسنز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انسولین نہیں لگوا رہے ہوتے ان لوگوں کے اندر انسولین کے خلاف ایک ریزیسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی باڈی انسولین کو ریسپونس نہیں کرتی اور ان کے بلڈ شگر لیولز کنٹرول میں نہیں رہتے لیکن روزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی جو ہوتی ہے انسولین کے خلاف ریزیسٹنس کو کم کرتی ہے سینسٹیفٹی انکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بلڈ شگر لیولز نارمن رینج میں آ جاتے ہیں اس طرح سے ان کو روزہ رکھنے کا سب سے بینفیٹ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی شگر لیولز کنٹرول رہتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جن کے اندر بلڈ شگر لیولز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اندر پرابلمیٹک ہوتے ہیں ان کی بلڈ شگر جو ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے اپنے ناکٹر سے مشروع ضرور کر رہے ہیں تاکہ وہ اس بارے میں ان کو پیدرین گائیڈ کر سکیں رمضان میں کیونکہ ہمارا ایٹنگ سکیجل بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور ہم نے دس سے بارہ گھنڈے تک بغیر کچھ کھائے پیئے گزارنا ہوتا ہے انہوں نے سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں تو ہماری بوڈی کو جتنی بھی انرجی ریکوارمنٹس ہوتی ہے تو جو ہم نے کھائے ہوتا ہے ایڈ فرس ہماری بوڈی وہیں سے حاصل کرتی ہے وہاں پر جو گلوکوز ہوتا ہے اس سے انرجی حاصل کر رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ایڈ دائنڈ ہماری بوڈی کے اندر جو پہلے سے موجود یا سٹور گلوکوز ہوتا ہے ہماری بوڈی وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہے اور فیٹس کو کنورٹ کر رہی ہوتی ہے گلوکوز میں جس سے جو ہماری بوڈی کے اندر ایکسٹر فیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کمی آتی ہے اور اس طرح سے ویٹ لوز کرنے میں کافی بینیفیشل ہوتا ہے رمضان آپ کے لئے لیکن اگر آپ بیلنسٹ ایک ڈائیٹ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بناسٹ کو کہا ہوں تو تب ہی آپ کو جو ہے وہ ویٹ لوز میں ہیلپ ہوتی ہے اگر آپ کا ویٹ انکریز بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ رمضان کے اندر ہماری جو خوراک ہوتی ہے اس کے اندر کچھ کم ہی آتی ہے تو ہمارا جو سٹرمک ہوتا ہے یا ہمارا بیلے سائز ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا شرنک ہوتا ہے جس کا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا کھا کے فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کھا لیا ہے تو اس طرح سے جب آپ کم کھائیں گے تو اس میں بھی آپ کو ویٹ لوز کے اندر کافی بینیفیٹ ہوگا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو بھوک لگانے والے ہورمونز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی چینجز آتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ویٹ لوز میں آپ کو کافی ہیلپ ملتی ہے رمضان کی روزے ہماری برین ہیلتھ اور کوگریٹیو پرفارمنس کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہوتے ہیں اور کیونکہ روزے کو دار ہم بہت سی نیگٹیو تھوڑ سے بچ رہی ہوتے ہوئے تو اس طرح سے ہمارے سٹس لیولز کے اندر بھی کم ہی آتی ہے اور روزے میں ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسی پروٹینز بھی بھن رہی ہوتی ہیں جو کہ نہ صرف نیورونز بلکہ برین سیلز کو انکریز کرنے میں بھی کافی بینیفیشل ہوتے ہیں اور اس طرح سے نہ صرف ہمارے لرننگ پروسیس میمری انکریز کرنے بلکہ کونگریٹیو پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ہماری بیرین ہیلتھ کے لیے بھی رمضان کی روزے کافی بینیفیشل ہوتے ہیں انفرمیشن ایک نارمل باڈی ریسپونس ہے لیکن کرونک انفرمیشن آپ کی باڈی کے اندر بہن سی خطرناک بیماریوں جس میں دل کی بیماریاں شوگر اور کینسر جیسی بیماریاں شامل ہیں ان کی وجہ بن رہا ہوتا ہے روزہ آپ کی باڈی کے اندر موجود وہ کیمیائی مادے جو کی انفرمیشن کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن کے اندر کمی لاتا ہے جس کے ویسے آپ بہت سی خطرناک بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں امریکن جنرل آف میڈیسن میں پبلش ہونے والی ایک ریسرچ کے اطابع ایک رمضان کے روزے آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں یہ نہ صرف آپ کے بلڈ پیشل لیولز کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ آپ کے کولیسٹرول لیولز کو بھی امپروو کرتے ہیں جس سے آپ بہت سی دل کی بیماریاں جس میں آپ کا سٹروک ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلر جیسی پرابلیم شامل ہیں ان کے اندر بھی کمی آتی ہے روزہ آپ کے نظام انعظام اور میدے کے لیے کافی بینیفیشل ہوتا ہے اور اس صورتحال میں آپ کی باڈی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے میدے کے اندر موجود جو نقصان دے مادے ہوتے ہیں ان کو باڈی میں سے نکال سکے اور روزہ کی حالت میں آپ کی جو گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ یا چھوٹی آنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو موجود اچھے بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان کو گروتھ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ روزہ کی حالت میں آپ کے جو دائیجسٹیو انزائمز ہوتے ہیں ان کی گروتھ بھی انکریز ہوتی ہے ان کی پرڈکشن بھی انکریز ہوتی ہے جو کہ آپ کے نظامی نظام کو پہتر بنانے میں کافی امپورٹنٹ روال ادا کرتے ہیں سو دس وزیڈ فوڈرے گائز آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو تھوڑے سے بینیفیوز بتائے ہیں جو کہ آپ کو رمضان کی روزہ کے بیرے سے حاصل ہو سکتے ہیں اس لئے کسی بھی چھوٹی سی ایک پرابلم کو ریزن بنا کے رمضان کی روزہ کو سکپ نہ کریں خود بھی روزے رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کرتے رہیں اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سپشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں پھر فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں لیلہ نیکس ٹائم ہمارکوٹے